مہم مالی سال کے لیے چونتیس اربتی ہتر کروڑ روپے کا سرپلس بیڈٹ منظور کر لیا گیا وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس پھاٹا سے ہاؤسنگ پروڈکٹ مکمل کرنے کا پلان طلب کر لیا بیڈٹ کی منظوری پھاٹا گورننگ بارڈی کی اجازت سے مشروط کرنے کا اصولی فیصلہ لاہور کو ساف ستھرہ بنانے کمیشن وزیر اعلیٰ پنجاب کا شہر میں پہلی بار مینول صفائی کا پلان تیار کرنے کا حکم شام کے صفائی کے لیے تین ہزار ملازمین بھرتی کیے جائیں گے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ ویسٹ بینز، مینی ڈمپر، ٹیکنیکل سویپنگ اور مشینری خریدی جائیں گے جو کان پی ٹی آئی کرتی ہے وہ گورنر پنجاب نے شروع کر دی ہیں آپ گورنر ہیں انتظامی معاملات سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں صبحی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا گورنر پنجاب کے بیان پر رد عمل کہاں حکومتی انتظامی امور کیسے چلانا ہے مریم نواز اچھے سے جانتی ہیں تحریک انصاف کا پندرہ اکتوبر کو احتجاج ہوگا یا نہیں پی کئی لاہور تنظیم کا تحال کوئی حکمت عملی نہ پنا سکی لاہور تنظیم میں کارکنان کو متحرک کرنے کے لیے بھی تحال اقدمات نہیں اٹھائے احتجاج منسوق ہونے کے امکان کے پیش نظر لاہور تنظیم خاموش ہے تحریک انصاف کی پندرہ اکتوبر کو احتجاج کی کال صدر پی ٹی آئی پنجاب حمات اظر نے آن لائن ازلاس بلالیا پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز اور ارکان اسمبلی شرکت کریں گے پنجاب بھر سے احسجاج میں شرکت کے لیے حکمت عملی تیار کی جائے گی پی ٹی آئی جلسے کی للکار انتظامیاں بھی لگام ڈالنے کو تیار ٹاؤنشپ گرین ٹاؤن اور اسلامپورا میں آپریشن پولیس نے پی ٹی کے پینتیس کارکنوں کو حراست میں لے لیا پولیس حکام کا کہنا ہے کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی جماعت اسلامی اپنے پلیٹ فارم سے اس وقت سیاسی کام کرے گی چاہے وہ عوام کے حقوق کی تحریک ہو چاہے وہ کسی چیز پر اپنا موقف پیش کرنا ہو چاہے کوئی تحریک لے کر چلنا ہو ہم نون لیکس سے بھی ملیں گے پی پلس پارٹی سے بھی ملیں گے پی ٹی آئی سے بھی ملیں گے جے یو آئی سے بھی ملیں گے ملی ایک جیتی کونسل میں بھی جائیں گے اور این پی سے بھی بات کریں گے سب سے بات کریں گے آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں جو وقت کی ضرورت ہے ہم سب سے ملیں گے ضرورت کے اعتبار سے اور اپنے موقف پر قائم رہی جماعت اسلامی کی حق دو عوام کو تحریک کا مقصد عوام کو حق بلانا ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان کا آن لائن اجتماع سے خطاب گھا جب تک راول پنڈی معاہدے پر عمل درامت نہیں ہوگا جد و جہد جاری رہے گی جماعت اسلامی کی میمبرشپ کمپین میں عوام کی بڑے پیمانے پر دلچسپی خوش آئین ہے مزید آئی پی پیس کے معاہدوں کو ختم کر کے عوام کو ریلیف بیرا ہوگا گھی اور کوکنگ آئل کو بھی مہنگائی کا تڑکا اوپن مارکٹ میں قیمت پچاس روپے فی کلو تک بڑھ گئی درجہ اول کا گھی چار سو اسی روپے سے بڑھ کر چار سو نوے روپے کلو ہو گیا درجہ دو ایم چار سو ستر اور درجہ سو ایم گھی کی قیمت چار سو چالیس روپے فی کلو مکر خوراک میں جال سازی کرنے والوں کی شامت آگئی پنجاب فوڈ آتارٹی نے نارنگ روڈ پر اچار یونٹ پکڑ لیا پچیس ہزار کلو تیار فنگس زدہ اچار اور پانسو کلو ناقص نمک تلف کر دیا گیا یونٹ بند مقدمہ بی درجہ زیر تعمیر امارت میں چھپ کر اچار کو تیار کیا جا رہا تھا باغوں کا شہر فضائی علود کی کے شکنچے سے نہ نکل سکا لاہور آج بھی دنیا کے علودہ ترین شہروں کی پہرست میں شامل شہر کا ائر کوالٹی انگڈیکس 119 ریکارڈ علودہ فضاء سے بیماریوں میں اضافہ شہریوں کو خوشک خانسی اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا محولیاتی علودگی کی روکتام کیلئے مہتمنٹ ٹرانسپورٹ انیکشن فضاء کو علودہ کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کا روائیاں سیکیٹری ریجنل پی ٹی اے رانا محسن کے مطابق چوبیس گھنٹے میں اٹھاس گاڑیاں بن اٹھانہ کے چالان اور تین لاکھ پچاس ہزار روپے جرمانہ کیا گیا لاہور ٹرافک پولیس اسموک کے تداروک کے لئے متحری یکم تا بارہ اکتوبر تک بغیر فٹنس سیکیفیکیٹ اور دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کی خلاف آپریشن تین سو گاڑیوں کو بند جبکہ چار سو سے زائد گاڑیوں کے چالان کیے گئے دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کو انتالیس لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا شہر میں تیز دھوپ سے گرمی کا احساس پھر بڑھ گیا درجہ حرارت چانتیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں بنیادی ضروریات سے محروم فتہ گڑ مسائل کا گڑ بن گیا پینے کے پانے کی قلت جگہ جگہ گندگی کے دیر بدبور تافن سے بیماریاں پہلنے لگیں علاقہ مکینوں کو شبید مشکلات کا سامنا شہریوں کا عالی حکام سے نوٹس لے کر مسائل کے فوری حل کا مطالبہ لوگ باہر سے بار بار کے پانی لاتے ہیں بڑی مشکل سے ناد صاف پانی آتا ہے نا کو فلٹریشن پلانٹ ہے گارمنٹ کا براہ مہر مہاری حکومت سے گزارش ہے کہ یہاں کے لوگوں کو سہولیات میں یسر کی جائیں یہاں کا جو روڑ بنا ہوا ہے یہ حکومت نے کسی نے نہیں بنایا یہ خود محلے داروں نے انہوں نے جو مسئبت پڑتی ہے وہ ہی بناتے ہیں جنازہ گزرتا ہے کچھ لوگ گزرتے ہیں برا حال ہوتا ہے پانی گندہ قبرستان میں بھی پانی جاتا ہے لیکن یہ ادھر کے جو مقامی دیتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں ڈی جی الڈی اے تاہر فاروق کا الڈی اے سٹی کا دورہ ہنزہ روڈ چناب روڈ اور جناز سیکٹر میں جاری کاموں کا جائزہ لیا تاہر فاروق ہیلپ سٹی بزنس بے اور ایڈوکیشن سٹی بھی گئے کہتے ہیں الڈی اے سٹی کے پلوٹ مالکان کو جلد بڑی خوش خبری دیں گے لاہور کو چمکانے کا مشن تیز الڈی ایم سی کی سفائیٹی میں فیلمیں متحرک دیہی یونین کانسلز میں اوپن پلارٹس کی کلیرنس کا سلسلہ اچاری سی ای او بابر صاحب دین کا کہنا ہے کہ وزیراعلا پنجاب کی ہدایت پر ہر گلی محلے کو سیرو ویسٹ کیا جا رہا ہے بچلی چوروں کی خلاف لیسکو کا کریک ڈاؤن چوبز گھنٹے میں چونتیس بچلی چور گرفتار کرا دیئے ایک سو اٹھانوے ملزمان کی خلاف مقدمات بھی درج لیسکو کے مطابق پکڑے گئے کنیکشنز میں ایک انڈسٹریل بارہ کمرشل تین زرائی اور پانچ سو چھالیس سی سی پی او بلال صدیق کمیانا کی زرے صدارت اجلاس زرے تفتیش مقدمات خواتین اور بچوں سے متعلقہ مقدمات کا جائزہ لیا افسران کو نئے مقدمہ کے چلان مکرہ وقت میں جمع کروانے کا حکم اجلاس میں محکمہ پولیس کی کارکردگی کے اہداف کا معاینہ کیا ڈی ای جی آپریشنز لاہور سے چیف کارڈینیٹر پنجاب رحیلہ خادم کی ملاقات فیصل کامران کو انسانی حقوق خواتین اور اقلیت کے مسائل بارے آگاہ کیا چیئرمن سٹینڈنگ کمیٹی انسانی حقوق فیل باس کرسٹوفر اور فوکل پرسن احمد سعید موسن بھی ہمراہ تھے وزیر علا پنجاب کا رکشوائی ڈوائیورز کے لیے احسن اقدام منامہ لائن میں ہر اتوار رکشوائی ڈوائیورز کے لیے خصوصی کیمپ کا قیام ڈوائیونگ لائیسنز کی فراہمی جاری سیٹھو لاہور امارہ اثر کا کہنا ہے کہ رکشوائی ڈوائیورز سے صرف وربلی سائنٹیسٹ لیا جا رہا ہے پاک آرمی کی ٹیم نے انتہائی پیشہ وارانہ محارت کا مظاہرہ کیا گورنر پنجاب کی برطانیہ میں عالمی فوجی مشکوں میں گولڈ میڈل جیتنے پر مبارک بات سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ میجر ساکب کی سرباہی میں ٹیم نے ملک کا نام روشن کیا 128 مالک میں گولڈ میڈل جیتنے پر قوم کو فخر ہیں